السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی میں نے دیکھا کہ جب آپ بچے تھے چھوٹے تھے ایام طفولیت تھیں آپ کی تو اس میں آپ گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا کہ میرے پیارے چاچا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں بیان کیا ہے جلد نمبر چار صفہ تین سو ساٹھ پر اور امام سیوتی نے اسے الخصائص القبرہ میں روایت کیا ہے جلد نمبر ایک صفہ نمبر خفی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند سے باتیں کرنا چاند سے کھلنا اور چاند کا بھی آپ سے باتیں کرنا اور فرماتے ہیں کہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا یعنی کہ کھلونا تھا میرا اور کیوں نہ ہو دیکھیں نا قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اللہ عز و جل نے سورہ ابراہیم میں یہ بھی یاد رکھنا کہ کون سی سورہ مبارکہ ہے سورہ ابراہیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہمجد ہے کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس میں سورہ ابراہیم میں آیہ نمبر 33 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَسِخَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَئِينَ اور تمہارے لئے چاند اور سورج ان کو مسخر کر دیا ہے یہ چلتے رہتے ہیں تمہاری تسخیر میں دے دیئے ہیں کہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں تمہارے کام میں لگے ہوئے نا تمہیں ضرورت ہے کہ دنیا میں جو سورج کی ضرورت ہے وہ دنیا کی ضرورت پوری کرنا تاکہ تمہارے لئے ہیں نا کیونکہ تم نے یہاں رہنا ہے تم نے سسٹین ہونا ہے تمہاری ضروریات چلتی رہیں تو سورج کو اور چاند کو لگا دیا تو بیسیکلی تو تمہارے ہی لئے لگے ہوئے ہیں یہ تو آیت عام ہو گئی تو سوچو جو رحمت للعالمین ہے جو امام المرسلین ہے اللہ اکبر جو حبیب اللہ ہے ان کے سامنے تسخیر کا عالم یہ ہے ان چیزوں کے کہ وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں اور ابھی بیسد بھی نہیں ہوئی بچپن کی بات ہے اور میرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن کی بات کو جانتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں یہ تو تسخیر کا کمال ہے نا یہ مسخر ہو جانے کا کمال ہے آئیے آپ کو اس کا ایک اور ذاویہ بھی بتاتے ہیں یہ تو اس کا ایک ذاویہ ہو گیا نا اور یہ سارا کے سارا انتظام جو ہے وہ کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جبکہ میرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی نہیں بلکہ انگلی مبارک سے یہ موجزہ ہونا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہونے تھے یہ روایت جناب متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے اور بعض علماء مسلم شریف کے الفاظ سے روایت نقل کرتے ہیں بعض بخاری شریف کے الفاظ سے اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں دو مرتبہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے الفاظ کو کہ اس حدیث کے صحیح مسلم کے ہیں فَأَرَاهُمُن شِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَئِن دُوْدَفَ اور اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المناقب میں روایت کیا ہے اپنی اس صحیح میں باپ قائم کیا ہے پھر آگے اس روایت کیا ہے حدیث 3437 سے 3439 تک پھر کتاب التفسیر میں سورة القمر میں بھی اس کو روایت کیا ہے حدیث 4883 سے حدیث 4587 تک پھر امام مسلم نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے امام ترمزی نے اسے روایت کیا ہے امام نسائی نے اس سنن میں اسے روایت کیا ہے کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا جو دوسری ایک اور روایت آتی ہے نا یہ تو حضرت انس بن مالک والی تھی تو بعض کتابوں میں حضرت انس بن مالک والی روایت اور بعض میں حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ویان کرتے ہیں کہ جنت کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایسے دو ٹکڑے ہوا کہ ہم پہاڑ کے اس طرف جو دو ٹکڑے ہوا تو ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے ایک طرف را کے ہمیں نظر آئے اور دوسرا پہاڑ کے پیسے چلا گیا کہ نظر نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا اللہم مشہد اور یہ حدیث متفقن علیہ ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کئی قطب حدیث میں یہ روایت آئی ہے اب میں ایک ایک آپ کو حوالہ تو نہیں دیتا بس بتا دیتا ہوں امام حاکم نے اس کو المستدرک میں پہلے والی جو بتا چکا ہوں نے اس کو صحیحین میں ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے پھر سنان الترمزی میں ہے سنان الكبرہ میں امام نسائی لاتے ہیں امام احمد ابن حنبل اس کو المسند میں لاتے ہیں ابن حبان بھی لاتے ہیں اس صحیح میں اسی طرح امام بزار بھی لاتے ہیں اپنی المسند میں اور بہت ساری کتابیں حدیث کی جس میں یہ روایت آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور متفقن علیہ روایت آتی ہے یہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں موجود ہے اسی طرح جو ہے اسے امام مسلم نے اس صحیح میں روایت کیا ہے کتاب صفت القیامہ والجنتی والنار کے تحت روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ چاند شک کیا گیا حضور کے حکم پر تو اس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے پس چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا گواہ رہنا گواہ رہنا تو ایک روایت میں تو اب یہ بھی ہے دونوں روایتوں کو اگر جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا اور ہم جو وہاں موجود تھے تو ہم سے بھی کہا کہ اشہدو 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 کہ تم بھی جو ہے گواہ رہنا تم بھی اس پر گواہ رہنا اسی طرح حضرت عناس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے تھے یہ بھی متفق انہلہ روایت اسی زمین میں اور بہت ساری روایتیں آتی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم والی روایت بھی موجود کہ اہد نبوت میں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری جانب ہو گیا تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے بعض لوگ کہنے لگے اگر ہم پر جادو کیا تو وہ سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے یہ امام ترمزی کی روایت اسی طرح حضرت ابباس بن عبد المطلب والی جو روایت میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی کہ چاند سے کھیل رہے ہیں بچپن میں اہد تفولیت میں ایام تفولیت میں تو جس سے کھیل رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ کل کرا کو اپنی املی کے اشارے سے اسے چاہیں تو توڑ دیں اور پھر اللہ کے حکم سے جہاں توڑا ہے وہاں جوڑ بینے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا کھلونا ہے یہ چاند اور میرے رب نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے جو آیاء مبارکہ میں نے آپ سے ذکر کی کہ کہ یہ تمہارے لئے مسخر کر دیئے ہیں جب ہمارے لئے مسخر کر دیئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی کیا تسخیر ہوگی سبحان اللہ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کا کام ہی نہیں ہے بس ہم نے یہی کہنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف دیا ہے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں